السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے اس نئے چینل سید علی حیدر اپ ڈیٹس کو وہی پذیرائی دے رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے والے چینل کو دھی سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو وہ خبریں ملیں گی جو آپ کو اس چینل پر نہیں ملتی تھی ہوا یہ ہے کہ چین نے باقاعدہ طور پر ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک پالیسی بنا دی ہے میں یہ خبر آپ کو کیوں دے رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی خبریں ہماری لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا میٹیریل ایک اچھا مواد دے سکتی ہے کیونکہ چین جس طرح سے اپنی ہی بنائی ہوئی اپلیکیشن ٹک ٹاک آپ کو پتا ہے یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ چین نے بنایا تھا چین نے متعارف کروایا اس کو خود وہ اس کو بڑی سختی سے دے کے چل رہا ہے لیکن پاکستان میں ٹک ٹاک نے جو عذاب مچایا ہے جو نوجوان نسل کو اس نے تباہ کیا ہے میں تو حیر آپ نے چین پالیسی لے کے آیا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے غور سے سنی ہے ہوا یہ ہے دوستو چین نے باقاعدہ چودہ سال سے کم عمر کے بچوں پر پابندی یہ عائد کی ہے کہ وہ دن میں صرف چالیس منٹ تک ٹک ٹاک استعمال کر سکتے ہیں چالیس منٹ ہوتا کیا تھا پورا پورا دن لڑکے لڑکیاں لگے رہتے تھے پڑھائی پر توجہ نہیں ہوتی تھی اب انہوں نے کہا اس کو ہم ریگولیٹ کریں اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہمارے ہاں تو مادر بیدر آزاد معاش ہے نا ہمارے ہاں تو سب چلتا ہے سب کھلنا ہے بھائی ایک بات میں کہوں گا کہ بین کرنا کسی چیز کو حل نہیں ہے چینہ نے بین نہیں کیا ٹک ٹاک کو اس سے پالیسیز ایسی بنا دی ہے کہ وہاں پہ غلط کام ہوئی نہیں سکتا ٹک ٹاک پہ یہی کام یہاں کریں جب آپ بین کرتے ہیں کسی اپلیکیشن کو تو ہوتا کیا ہے تو جو باقی ادارے ہوتے ہیں وہ در جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے فیس بک سے پوری دنیا پیسے کماتی ہے سوائے پاکستان کے انڈیا تک میں لوگ ف پاکستان نے نہیں کما سکتے بھلا کیوں ہمارے ہاں آئے روز کسی نہ کسی چیز پر بین لگ جاتا ہے تو وہ ادارے کہتے ہیں فیس بک کہتا ہے بھائی میں کل کو یہ کام شروع کروں انویسمنٹ کروں کل کو یہ پاکستان نے بین کر دیں تو پھر تو اس لیے ادارے جو ہوتے ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں پاکستان واحد ملک کے خطے میں جہاں پہ فیس بک پہ پیسے نہیں کما سکتے آپ ٹھیک ہے جی اچھا آپ چین نے کیا کیا اس نے کہا جناب چودہ سال سے کم عمر بچے دن میں صرف چالیس منٹ تک ٹک ٹاک استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی صرف صبح چھے سے رات دس بجے تک رات دس بجے کے بعد وہ سوئیں گے وہ ٹک ٹاک استعمال نہیں کریں گے اب ٹک ٹاک پہ اگر آپ کو آنا ہو تو اس پر بڑی شخص شرائط ہے یہاں پہ کیا فون دو تھایا اپنا پاسپورٹ لاغن ڈالا اکاؤنٹ بنایا اور شروع ہو گئے وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کو بقادہ اپنی عمر کا پروف دینا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے اپنا آئی ڈ کارڈ یا جو بھی شناختی علامت ہوتی وہ آپ کو دینی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا اپنا اصل لاؤن اپنا فون نمبر وہ وریفائے کروانا پڑتا اور ذاتی معلومات جو بقیہ ہوتی ہیں وہ آپ کو دینی پڑتی ہیں تب جا کے آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے وہاں پہ اتنی سختی ہے ٹک ٹاک کو لے کر کے یہ وہی اپلیکیشن ہے جس کا موجد چائنہ ہے بنانے والا چائنہ ہے مگر سختی کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ا یہاں تک پہنچے ہیں آج امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان کی جو یوتھ ہیں ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس کام میں پڑھ کے اپنا بیڑے غرق کر لیں جبکہ ہم نے اپنا بیڑے غرق کا پروسس جو ہے وہ کب سے شروع کر دیا ہے اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں لائک کا بٹن دبا دیں ویڈیو پہ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے فیڈبیک دیں کومنٹ کریں اور آخر نیک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اس کا لنک بھی ن نیچے آ جائے گا اس کو بھی فالو کریں اور یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان